الحمدللہ نحمد و نستعین و نستغفر و نؤمن به و نتوکل و علیہ و نعوذ باللہ من شروری انفسنا و من سیئیاتی آمالینا من یهدی اللہ فلا مذل لہو و من یدننه فلا دیلہ و نشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ وحدہ لا شریک لہو لا شریک لہو ولا نزیر لہو ولا مثل لہو ولا مثال لہو و نشہد ان سیدنا و سندنا و شفینا و شفی امرنا و حبیبنا و حبیب ربنا و مولانا محمد عبدو محمد عبدو و رسولو ارسلو اللہ لہا کافت لنناس بشیرا و نزیرا و دعیا الى اللہ بئذنه و سراجا منیرا اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن بزرگانِ محسنم برادرین عزیز اور میری اسلامی بہنیں اللہ تبارک و تعالی نے انسان زندگی کی بقا کے لئے بنیادی طور پر دو ذریعے پیدا کر رکھے ہیں ایک غزہ کا ذریعہ ہے اور ایک دعویٰ کا ذریعہ ہے گوئے کہ انسانی زندگی کے بقا کے یہ دو سامان پیدا کیے ہیں ایک غزہ ہے اور دوسری دعویٰ ہے غزہ کے ذریعے سے انسان زندگی کو بناتا ہے اور دعویٰ کے ذریعے سے انسان زندگی کو بچاتا ہے گوئے کہ ایک ذریعہ زندگی کو بنانے کے لئے ہے جب اس غزہ کو استعمال کرتے ہیں انسان کی زندگی اور صحت قائم رہتی ہے اور دوسرا ذریعہ زندگی کو بچانے کا ہے کہ جب بیمار ہو جاتا تو دعویٰ استعمال کرتا ہے تو انسان اپنے زندگی کو بچاتا ہے تو یہ دو ذریعے دنیا کے اندرہ میں نظر آتے ہیں ایک غزہ اور دوسرے دعویٰ اور عجیب بات یہ ہے کہ غزہ کو انسان بطور لذت کی استعمال کرتا ہے اس کے اولین مقاصد میں سے لذت مرہون منت ہوتی ہے کہ غزہ جب کھائے تو لذیذ لگے مزیدار ہو تو گویا کہ غزہ کا جو اولین مقصد لذت ہے ہاں سانوی دیگر مقاصد سب حاصل ہو جاتے ہیں اور دواء دواء کا اولین مقصد صحت ہے باقی دیگر مقاصد حاصل ہو جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اگر کھانا لذیذ نہ ہو تو آدمی جلدی ہاتھ کھینج لیتا ہے ایک آدھ لکمہ کھایا کھایا اور کہا کہ بس بھی کہ جی اور کھائیے اس کو پتا ہے کہ اس غزہ میں اولین غرض تو لذت ہوتی ہے لذت اس میں ہے نہیں آدمی ہاتھ کھینج لیتا ہے لیکن دواء میں اولین مقصد صحت ہوتی ہے وہاں لذت نہیں ہوتی تیزہ دواء کڑوی بھی ہو تو کھا لیتا ہے یہ سوچ کہ یار صحت ملے گی وہاں یہ بات نہیں ڈھونڈتا کہ بھی اس کے اندر لذت نہیں ہے دواء کڑوی ہے مزیدار نہیں ہے وہاں ایسی کوئی ہیل ہجت نہیں کرتا بلکہ وہ دواء کو کھا لیتا ہے وہ لکھا نا کسی طبیب کے پاس کوئی مریض گیا کہا جی مجھے جارہ چیک کریں انہوں نے دواء لکھنے لگا تو مریض بولا ذرا دیکھی حکیم صاحب کوئی کڑوی دوائے نہیں لکھنا کڑوی دوائے نہیں لکھنا تو آگے طبیب بھی ذرا موقع نہیں تھا تو کہہ کہنے لگا ایک کلو جلیبیا لکھ دوں تو مطلب ہے دواء تو کڑوی ہوتی بھائی اس میں تو آپ کو سید دیکھ رہی ہے کس سے ملے گی کڑوی سے ملے گی کی مٹھی سے ملے گی وہاں کوئی آپشن نہیں ہے جو طبیب نے لکھ دیا وہی لے دی ہیں اب وہاں اگر آپ آپشن بیان کریں گے تو پھر وہی جواب ملے گا جو طبیب نے دیا کہ ایک کلو جلیبیاں لکھ دوں پھر تو کہنے کا مقصد یہ ہے تو دواء کے اندر جو ہے صحت مطلوب ہوتی ہے اور غزام میں لذت مطلوب ہوتی ہے وہ الگ بات ہے کہ اس لذیذ کھانا کھانے کے بعد دیگر جو انسان کے مقاصد ہیں انسان کی پروٹینز ہیں انسان کی جو کیلوریز وہ مل جاتی ہیں اور مزے کی بات یہ کہ دواء کی صحت اور غزا کی لذت ان دونوں کا آخر مقصد کیا ہے کہ انسان دوائیں کھاتا ہے غزائیں کھاتا ہے بلکہ کھاتا پیتا ہی نظر آتا ہے یعنی انسان کا کام کھانے پینے بھی گزر گیا سائے زندگی کھانے پینے بھی گزر گئی لیکن اس کھانے پینے کی اس سرکل سے مطلوب کیا ہے مطلوب ایک چیز ہے وہ اللہ کی طاعت ہے اللہ کی طاعت یعنی اللہ تبارک و تعالی جو کہیں جس نے غزا پیدا کی جس نے دواء عطا کی وہ اس کا منشاہ کیا ہے وہ موسین ہے ہمارا وہ اب ہمیں سے کیا چاہتا ہے کہ آپ نے جب اپنی صحت بنا لی اب صحت سے وہ کیا چاہتا ہے آپ بیماری کی حالت میں ہیں تو بیماری کی حالت میں بیمار سے وہ کیا چاہتا ہے تو بس یہ طاعت جو اللہ تبارک و تعالی کی اصل مطلوب زندگی ہے باقی یہ سارے ذریعے انسان اختیار کرتا ہے تو طاعت اللہ تبارک و تعالی کی انسان جب اختیار کرتا ہے تو گوہ ہے کہ اس غزا کا بھی حق ادا ہو گیا جو اللہ نے عطا کی اس دوا کا بھی حق ادا ہو گیا جو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کی اب دونوں کے جب حق ادا کر دیئے تو ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی اس احسان کا حق ادا کر دیا تو اس دنیا میں جب تک رہا راحت کے ساتھ رہا دنیا سے گیا تو جنت میں جا ٹھہرا یہ زندگی کا پورا خلاصہ ہے اب یہ جو طاعت ہے اس طاعت میں رکاوٹ کیا چیز بنتی ہے کیونکہ اللہ کی طاعت میں رکاوٹیں ڈالنے والی بھی چیزیں تو موجود ہیں اس میں رکاوٹ بننے والی دو چیزیں بنیادی طور پر دو طاقتیں ایسی ہیں جو اس اللہ کی طاعت میں رکاوٹ بنتی ہیں ایک قوت فرجیہ ہے اور ایک قوت بطنیاں ہے قوت بطنیاں مطلب ہے پیٹ کی قوت پیٹ کی شاوت انسان کھاتا ہے پیتا ہے کانے پینے کا تقاضہ ہے تو یہ جو شاوت انسان کی شاوت بطنیاں یہ اللہ کی طاعت میں رکاوٹ بنتی ہے اگر بھوکا ہے تو وہ نواز نہیں پڑی جاتی جو جوا کے کھا لیا تو وہ نشہ چڑ گیا تو دونوں صورت میں نواز سے دو گیا دونوں صورت میں اللہ کی طاعت سے دو گیا تب ہی تو روایات میں آتا ہے جب عبلیس نے حضر آدم علیہ السلام کے پتلے کو دیکھا تھا اور آپ کی ناک کے ذریعے سے اندر داخل ہو گیا پورا اندر سے پتلے سے ہو کے باہر آ گیا اور آکے قہکہ لگایا جب قہکہ لگایا تو فرشتے تو زہر اس عبلیس کے شاگیر تھے کیونکہ یہ وہاں کا مدرس تھا اس نے اس کا لقب تھا مدرس الملائکہ یہ فرشتوں کا مدرس تھا ایک نور کے جو ممبر کے پاس یہ درس دیتا تھا اب سب فرشتے حیران ہوئے کہا جی استاجی کیوں آپ ہاں سے کیوں کیا دیکھا کہا کہ اللہ میاں اس کو اپنا نائب بنائے گا زہر تقدیر نوشتہ تقدیر پر سب اس کو تکوینی طور پر پتہ لگ رہا ہے کہا کہ اللہ اس کو اپنا نائب بنائے گا خلیفہ بنائے گا زمین میں بھیجا کے خلافتِ ارضی قائم کرے گا اللہ کے عدل و انصاف کو چلائے گا اللہ کی عبادتیں کرے گا اور حالت اس کی یہ ہے کہ اس میں اللہ نے ایک پیٹ بنایا ہے جو جوف بنایا جوف اور بالکل خالی گھڑا ہے گوئے کیک خالی گھڑا وہ بنایا اللہ نے اور اس کی نویت یہ ہے اگر وہ بھر جائے تو بھی آدمی کسی کام کا نہیں ہے اگر وہ خالی رہے تو بھی آدمی کسی کام کا نہیں ہے تو نتیجہ یہ ہے کہ یہ آدم جو ہے کیا کرے گا اگر کھا لے گا تو اس کو نید کا نشہ چڑے گا خمار چڑے گا گندم کا خمار اور اگر نہیں کھائے پیے گا فاقی کے ساتھ ہوگا پیٹ اندر لگے گا تو بھی کامرس ہی دین تو نماز کیا پڑے گا تو گویا کہ یہ دونوں صورتوں میں یہ بیکار ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کی نیابت کھا قدع نہیں کر سکے گا یہ جناب عبلیس نے اس وقت یہ کامرس دیئے اور ملیکہ نے سن لیا تو بارکہ ہے تو اس طریقے سے جو ہے وہ عبلیس نے یہ کامرس دیئے کہ جناب یہ پیٹ ہے اس کے اندر پیٹ اور آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں سب سے بڑا مسئلہ پیٹی ہے پیٹی کا مسئلہ ہے انفرادی سطح ہو اجتماعی سطح ہو ریاستی سطح ہو بین الاقوامی سطح ہو ملکوں کی جنگیں ہوں سارا جھگڑا پیٹی کا ہے اب پیٹ کو آپ اکانومی کہہ دیں پیٹ کو معیشت کہہ دیں اقتصاد کہہ دیں ساری جنگیں آج اسی اقتصاد کی جنگیں ہیں ہر بڑا ملک دوسرے کو سمیٹنا چاہتا ہے تاکہ میرے جو اقتصادیات اور معیشت کے ذرائع بڑھ جائیں میرے سورس بڑھ جائیں نتیجہ یہ کہ ہر ایک دوسرے کو کٹنا چاہ رہا ہے تو مسئلہ پیٹی ہے ساری جنگ پیٹ کی ہے اور پیٹ کو اللہ تبارک و تعالی نے جس جگہ پر رکھا ہے یہ اللہ کی تخلیقی ساست کا کمال ہے کہ اللہ نے پیٹ یہاں درمیان میں رکھا ہے دل اسے اوپر رکھا ہے سر اور نگاہیں اوپر ہیں کپاؤں نیچے رکھے ہیں تو یہ تخلیقی ساست اللہ تبارک و تعالی انسان کی بنائی ہے یہ اتنی زبردست بنائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ پیٹ میں نے جہاں رکھا یہی رہنے دینا اس کو سر پہ سوار نہیں کرنا اگر سر پہ سوار کرو گے تو اوپر دیکھو کہ تو پیٹ نظر آئے گا جب پیٹ نظر آئے گا تو پیٹ کے جانب بھجانے کے لئے انسان جو بھاگ دوڑ کرے گا اور پیٹ جس نے عطا کیا تھا بھوک جس نے پیدا کی تھی پیاز جس نے پیدا کی تھی اس کا حق ادا کرنے سے غافل ہو جائے گا جہاں سے ترتیب جو رکھی یہی رکھی ہے کہ قدم نیچے پیٹ اوپر ہے اور دل اور نگاہ اس سے بلند ہے بعد قدم آپ اپنی دکان کی طرح بڑھائیں نگاہ اپنے اللہ پر رکھیں دل میں اس کی یاد سجائیں پیٹ کا انظام ہو جائے گا یہ وہ زندگی کا پورا مقصد تھا جس کی تخلیق کے اندر اللہ تبارک و تعالی زبان حال سے ہمیں شب و روز دعوت دیتا ہے لیکن آج ہم نے اس پیٹ کو سر پہ سوال کر دیا جب سر پہ سوال کیا تو ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالی تو انسانوں کی تربیت کرنی ہے اور یہ شاوت جو پیٹ کی تھی یہی وہ تھی جو تعاد کے اندر رکاوٹ بنتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کے اندر تذکیہ کا ایسا سیٹ اپ دے دیا کہ جس سے آپ کی اس پیٹ کی خواہش کو کار دیا جاتا ہے بے کھانا نہیں پینا بند جی حلال تو کھانے کی اجازت تھی نہیں اس مہینے میں حلال بھی نہیں کھانا گیارہ مہینے تو آپ کو حلال کھانا ہے حرام نہیں کھانا تو گویا ہے کہ جزوی جزوی درجے میں آپ کی تربیت ہو رہی ہے کہ کچھ آپشن ہے کچھ نہیں ہے لیکن جب یہ مہینہ آیا ہے تو اس پر فرمایا ہے حلال بھی کھانا نہیں ہے اب یہ جو شہوت تھی پیٹ کی جو تاعت کے اندر رکاوٹ بنتی تھی اللہ تبارک و تعالی نے روزے کے ذریعے سے اس کو توڑ دیا اب جب یہ کمر ٹوٹی ہے تو وہ عبریز جو کہتا تھا کہ یہ پیٹ جو ہے وہ خالی ہے اور اس کے ذریعے سے یہ جو ہے وہ میں گمراہ بھی کروں گا اور یہ کسی کام کا نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی نے پیٹ کی شہوت کو توڑ کے آسر میں اس عبریز کا راستہ روکا ہے کیونکہ انسان جب کھا لیتا ہے پی لیتا ہے پیڑ بھر لیتا ہے اب معاصیت کا خیال آتا ہے اب گناہوں کا خیال آتا ہے اب یہ رگوں کے اندر خون دوڑتا ہے اب انسان سو اپشن سوچتا ہے اگر پیٹ میں روٹی کا لکمہ نہ ہو تو کچھ یاد نہیں آتا اس لئے کہ اللہ والے فرماتے ہیں اتھوپیا کے جنگلوں کے اندر جو قہد میں پڑے ہیں ان کے جاملے سامنے حسینہوں کو لے جاؤ اور ان کو حسینہوں کو کہا رقص کرو ان کو کہا رقص دیکھو کیا خیال ہے رقص دیکھیں گے ان کو رقص سمجھ نہیں آئے گا حسینہ ان کو بھگل میں لے رہی ہیں وہ کہاں میاں ہٹو روٹی پیٹ ہڈیوں کے ڈھانچہ بنا پڑا بچارہ کھانے کو بانتا ہے وہ حسینہیں بھول جاتا ہے کوئی گناہ سامنے ناشتے ہیں وہ نگاہ بھی نہیں کرتا کیونکہ پیٹ میں کچھ نہیں ہے تو یہ سارے جو ہے خمارے گندوں میں انسان کھا پی لیتا ہے اب اس کا خمار چڑتا ہے اب انسان کو شاوتیں جاگتی ہیں اب گناہوں کی خیالات آتی ہیں اور عبریس عبریس اسی موقع کی تلاش میں ہوتا ہے اب یہ اندر نفس کے ساتھ ساز باز کر کے اس کے لئے گناہ کے راستے آسان کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے کیا کیا یہ اندرونی جو دشمن تھا یہ اندرونی دشمن کو اس طرح بند کر دیا کہ اس کا کھانا بھی نہ بند جب کھانا پینا بند ہوا تو نفس جو وہ پیچارہ قید ہو گیا کیونکہ کھانا پینا نہیں تو سر کیسے اٹھائے گا اور جو باہر کی سازش تھی باہر کا عبریس جو یہ ساز سے کرتا تھا اس کو جیل خانوں میں بند کر دیا کہ تم جیل خانوں میں بند یہ نفس کی سپلائی بند نتیجہ کیا ہوگا اب سوائے اللہ کے کوئی یاد ہی نہیں آئے گا جب بھوک سے آنکھوں سامنے ہندیرہ چھا جاتا ہے تو پھر اللہ یاد آتا ہے کچھ نہیں یاد آتا تو اللہ تبارک و تعالی اس طاعت کے جو رکافتیں تھی اس کو روک کے طاعت کے لئے راستے بنایا کہ تم یہ راستے اختیار کرو اب تمہارا تذکیہ ہوگا تو گوہ کہ رمضان کا مہینہ تو مستقل تذکیہ کا مہینہ ہے مستقل تذکیہ کا مہینہ اور یہ ایک انٹنسیو کورس ہے یہ ایک انتیس دن تیس دن کے اندرے اللہ تبارک و تعالی ایسا تذکیہ کرا دیتے ہیں گیارہ مہینے آپ کے لئے آسانی تو گوہ ہے کہ ایک رکاوٹ ڈالنے والی چیز کیا تھی شاوت بطنیاں پیٹ کی شاوت کھانا ہے پینا ہے یہ چیزیں اور جیسے میں نے بتایا کہ انسان کھانے پینے کا اتنا خوگر ہے کہ دن رات کھانے پینے کی پلینگ کرتا رہتا میں نے گزشتہ درس میں بتایا تھا کہ جو شخص دن بھر میں افتاری کے وقت کی کھانے پینے کے تیاری پر جو غور فکر کرتا پھر ہے فرمایا اس کا روزہ فاسد ہو گیا یہ عارفین کا روزہ ہے یہ صدیقین کا روزہ ہے جو فاسد ہو جاتا ہے اسی ادھر گن میں شام کوئی افتاری میں یہ ہو کورما ہو بریانی ہو یہ چیزیں سوچ رہا فرمایا کہ اس سے عارفین صدیقین روزہ فاسد اور ہمارا روزہ تو گزرتا اسی پر وہ کہتا ہے یا ٹائم پاس کر رہے دو چار گھنٹے کہ ہر کھا نہیں سکتے کھانے کی بات بھی نہ کریں بات کر کے ذہر تھوڑا سے سکون ملتا ہے ہاں بریانی بن رہی ہے نا بھئی کورما بنے گا نا بھئی شہر پر کیسا ہے سارا یار زمان کا چسکہ تو کر لیں اسے روزہ تو نہیں ٹوٹتا ہاں ہمارا نہیں ٹوٹتا لیکن عارفین کا ٹوٹ جاتا ہے عارفین کا ٹوٹ جاتا ہم کہا عارفین کی نقل کی تو کوشش کریں بھئی بعض زفر نقل کی یہ مدہ اصل سے زیادہ لگ جاتی ہے تو بہرحال تو یہ جو وہ شاوت بطنیاں توڑی اور دوسری جو رکاوٹ ڈالنے والی چیز تھی وہ شاوت فرجیاں شرمگاہ کا تقاضہ اب شرمگاہ کا تقاضہ یہ انسان کو اللہ کی تاثر روکتا ہے انسان حلال ہر طرف بڑھنے کوشش کرتا ہے یا حلال کو بے موقع استعمال کرنے کوشش کرتا ہے اور اللہ کی تاثر اور اللہ کی عبادت کی پروانی کرتا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے میں یہ تذکیہ کیا کہ اس شاوت فرجیاں کو توڑا کہ آپ کی خواہشات کو توڑنے کے کہہ دیا کہ نہیں حلال بیوی کے پاس جانے کی اجازت نہیں گیارہ مہینے حلال حلال کی اجازت تھی اب تو اس مہینے میں صبح سے شام تو حلال کے پاس جانے کی بھی اجازت نہیں ایمینہ رات کو بھی جانے کی اجازت نہیں تھی بلکہ شروع اسلام میں رات کے اندر بھی پپندی لگی بھی تھی کہ رات کو بھی جانے کی اجازت نہیں تھی اگر تم جیہا مغرق با سو گئے تو پھر تو کھانے پینے کی بھی اجازت نہیں وہ تو ایک صحابی وہ رات کے وقت میں ان سے یہ خطا ہو گئی اور وہ اپنی بیوی سے مل لی ہے اب پریشان ہوئے صبح کو جناب پریشان شرمیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے سوال سنا تو وہی نازل ہو گئی وہی نازل ہو گئی آپ پر وہی کے آثار ظاہر ہو گئے وہی سے افاقہ ہوا تو قرآن کریم کے آیات اتر آئیں کہ اللہ نے کہا کہ مجھے پتا تھا کہ تم لوگوں سے کوتائیوں ہو جائیں گی خیانت کر بیٹھو گے رات کے اندھیروں میں چلو رات میں میں تمہیں معاف کر دی رات میں اجازت دی دی تو اس سے علماء لکھتے ہیں کہ صحابہ کا اللہ کیا مقام دیکھو اللہ نے اپنے احکام صحابہ کی وجہ سے بدل دی صحابہ سے وہ کوتائی ہوئی اللہ نے اپنا حکم شریعت بدل دیا کوئی بات نہیں اب رات کو تمہیں بیویوں کے بعد جانے کی اجازت ہے دن میں جانے کی اجازت نہیں ہے کوئی بات نہیں مجھے پتا تھا یہ زوف ظاہر ہو جائے گا یہ خیانت تم سے ہو جائے کرے گی میں اپنا شریعت کا حکم ہی بدلتا ہوں ایسے پیارے لوگ روح زمین پہ آئیں گے دوبارہ جس پر اللہ حکم شریعت بدل رہا ہے بجائے ان کو ڈانٹنے کے ایک حکم شریعت بدل رہا ہے تو یہ وہ صحابہ اکرام جن کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ ستاروں کی معنی دیں جس بھی ستارے کی را پکڑ لی ہدایت پا جاؤ گے یہ بولو تو دوسری شعوت فرجیہ تو یہ دو شعوتیں تھی جو رکاوٹ ڈالتی تھی اس طاعت کے اندر تو رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالی نے دونوں شعوتوں کو توڑ دیا اب جب دونوں شعوتوں کو توڑا نتیہ کے اور نفس ٹوٹا شیطان کی سپلہ ہی بند ہو گئی تو انسان کے پاس عبادت کا وقت ہی وقت اب رمضان کے مہینے میں اب سارا دن ٹائم ہی ٹائم اللہ کا ذکر کریں عبادت کریں لا علیہ کے ذربے لگائیں کیونکہ کھانا پینا نہیں ہے کیونکہ ہم کھانے پینے میں کتنا وقت لگاتے ہیں سب سے زیادہ وقت ہی کھانے پینے پہ لگتا ہے یہ کہتے ہیں کہ یار نماز کا وقت اچھا جلدی سے نماز پڑھ کے آرام سے کھانا کھائیں گے یعنی یہ نہیں کہتے ہیں یار جلدی سے کھانا کھا کہ آرام سے نماز پڑھتے ہیں یعنی الٹی گنگا یار جلدی سے نماز پڑھ کہ آرام سے کھانا کھائیں گے مطلب کھانا ہی مقصد زندگی ہمارا یہ کیا ہوا کھانے کے اوپر کتنا وقت ضائق لگ کتنا وقت ضائق لگ ناشتوں میں وقت لگ رہا ہے دوپیر کے ایک چیک ڈیش حضرت دعوتائی جیسا کھانا تو ہے نہیں حضرت امام ابود دعوتائی رحمت اللہ اللہ کے ولی بڑے معدیس تھے تو گلاس میں پیالے میں پانی بھارا وہ اسی میں روٹی کو توڑ توڑ کے ڈال دیئے وہ ذرا نرم ہو گئے تو اکٹھا پی لیا روٹی بھی گئی پانی بھی گیا اور قرآن کی تلاوی شروع کر دی برسہ برس اسی طرح ایک دن کس نے کہا حضرت آپ روٹی سالن کھا لیا کیجئے یہ آپ روٹی بھگو کے پی جاتے ہیں تو آپ سالن کھائے کریں فرمایا ایک مرتبہ سالن کے ساتھ روٹی کھائی تھی تو میرے ستر قرآن کی آیتوں کا وقت ضائع ہوا اتنا ٹائم لگ گیا کہ ستر قرآن کی آیتیں میں تلاوت کر سکتا تھا میرا اس پر ٹائم ویسٹ اس وقت سے پھر میں نے چھوڑ دیا اب میں پانی میں ڈال لیتا ہوں روٹی اور اکٹھی پیل ہے تو قرآن کی تلاوت میں لگ جاتا ہوں یہ امامہ بھگو ایک مرتبہ پڑوس والوں نے دیکھا کہ یار یہ اللہ کا ولی ساری زندگی اسی طرح گزر گیا اس بیچارے کی ہم کوئی کھانا مانا پکا کے بیجیں شہد ان کی پاہ وصد نہیں ہوگی جو پیچارے فقر و فاقہ سے رہتے ہیں حالانکہ یہ اولیاء اللہ بہت سے فقر و فاقہ ان کا اختیاری ہوتا استراری نہیں ہوتا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیاری تھا استراری نہیں تھا آپ نے خود فقر و فاقہ اختیار کر رکھا تھا تاکہ فقیری کی زندگی گزاروں تو میری امت کا غریب ترین آدمی بھی میری پیروی کر سکے اگر بادشاہ ورحی زندگی گزارتے تو آج امت کا غریب کہتا ہے میں نبی کی سنت کیسے پوری کروں نبی تو اتنی قیمدی خوشبہ لگاتے تھے نبی تو اتنی قیمدی رباس پہنتے تھے نبی کا دسترخان تو ایسا شائع ہوتا تھا اوہ افسوس میں نبی کی سنتوں پر کیسے عمل کروں تو امیر آدمی جو ہے وہ سنتوں پر عمل کرتا غریب آدمی بھی حسنت و افسوس پر رہتا لیکن نبی نے مسکینی والی زندگی اختیار فرمائی کہ آج امت کا غریب بھی نبی کی زندگی سے مالدار نظر آتا ہے آج غریب سے غریب کے گھر کے اندر بھی کچھ مل جائے گا آپ کو لیکن نبی کی مسکینی کا عالم یہ ہے کہ پیڑ پہ پتھر باندے میں مہینوں مہینوں کھانا نہیں پک رہا ہے حضرت شدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہے مہینوں مہینوں چولہ نہیں جلتا تھا اور اسودین پر گزارا ہوتا تھا اسودین کیا ہے خجور و پانی اسودین کہتے سیاہ کو کالی خجور ہے کالا پانی گویا کہ خجور و پانی کے اوپر گزارا ہو رہا ہے دسترخان پہ کشری اور آج کا غریب تو بہت اچھے حال میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں پہ پیوند لگے ہیں آج کا غریب تو پھر بھی کمت کم بغیر پیوند کے کارڑے پہن رہا ہے لیکن آپ نے ایسی زندگی اختیار کی تاکہ بعد والے غریب ترین انسان کے لیے بھی آپ کی شخصیت جو ہے قابل عمل بن جائے تو اولیاء اللہ جو ہے ان کے بہت سے اولیاء اللہ ان کا جو ہے یہ فقر فاقہ یہ اختیار ہی ہوتا استرار ہی نہیں ہوتا ان دو دیکھا کہ یار چلو کھانا بنا کے بھیجیں انہوں کھانا بنا کے بھیجا روز کر کے مرگ جہاں وہ آپ کو پیش کیا اب وہ محبت سے لائے تھے حضرت فرمایا کہ بھائی آپ کیا چاہتے ہیں آپ کی اس جو آپ اتنا لذیر خوشبتہ کھانا لائیں یہ اس کی عزت ہو یا زلیل ہو کیا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم چاہتے اس کی عزت ہو کہتا ہے اگر عزت اس کو معزز کرنا چاہتے ہیں تو میں اس کا راستہ بتاتا ہوں اگر زلیل کرنا چاہتے تو راستہ بتاتے ہوں اگر تم زلیل کرنا چاہتے ہو تو پھر یہ میں کھا لیتا ہوں اور میں کھا لوں گا تو کیا ہوگا میرے پیٹ میں جا کے فضلہ بن گیا گو بن گے نکل جائے گا زلیل ہو گیا کیا عزت رہی اگر چاہتے ہو یہ عزیز بن جائے تو اس طرح پڑوس میں یتیم بچے ہیں بھوپ سے بلبلہ رہے ہیں انہوں غریب یتیموں کو کھلا دو وہ جب کھا لیں گے تو یہ کھانا عرشہ الہی پہ پہنچ جائے گا وہ بڑے شرمندہ ہوئے کہا جی حضرت ٹھیک ہے جی معافی چاہتے ہیں اٹھا کے لے گا ہے اور سوچے لے گا بھائی ہم سمجھ رہے تھے یہ استراری فقر و فاقہ یہ تو اختیاری ہے اللہ سے معاملہ ہی کچھ ایسا کیے بیٹھے ہیں کہ بس خدا ہے اور خدا کی یاد تو یہ ہے تو گوہا کہ شعوت فرجیہ اور شعوت بطریاں دونوں کٹتی ہیں اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے انسان کو طاعت اور عبادت کے راستے کھلتے ہیں اور یہ روزہ حقیقت میں رکھا اسی لیے ورنہ اصل عبادت تو قرآن کی تلاوت ہے دیکھو رمضان کا تعرف اللہ نے قرآن میں کیا کہا رمضان کا مہینہ کیا ہے اس کی دیفنیشن کیا ہے فرما ہے اللہ ذی انزل فی القرآن کہتا ہے یہ وہ مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے یہ نہیں کہا کہ شعر و رمضان اللہ ذی اس کے اندر روزہ رکھیں روزہ کا ذکر تو کیا ہی نہیں اس میں قرآن کا ذکر کیا ہے شعر و رمضان وہ جس میں قرآن نازل کیا گیا اور قرآن کیا ہدایت ہے کھلی دلیلیں ہیں لوگوں کے لیے اس وقت یہ بھوکے پیاسی رہنے کا کوئی ذکر نہیں کیا بتلانا مقصود یہ ہے کہ اصل میں یہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے قرآن کا مہینہ ہے طب ہی تو آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان کا چاند دیکھتے ہیں سب سے پہلے آپ کیا کرتے ہیں قرآن سنتے ہو سناتے ہیں آپ روزہ نہیں رکھتے روزہ کا نمبر تو بعد میں آیا یہ بھی تذکیہ کی ایک ٹیکٹ ہے وہ کیا کہ قرآن کے لیے اصل میں یہ مہینہ ہے قرآن قارج سنائے گا اور آپ نے سننا ہے اب یہ قرآن کے سننے سنانے میں قرآن کے تقاضوں پر عمل کرنے میں رکاوٹ کیا ہے یہ آپ کا نفس یہ آپ کی شاوت فرجیا یہ شاوت بطنیا یہ ساری کسا رکاوٹ بنے گی اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزے کا تذکیہ عطا فرما دیا جب روزے کا تذکیہ ملا تو جس کی وقت سے نفس کی گردن ٹوٹی اور شیطان جو ہے جیلوں کے در بند ہوئے اب آپ سارا دن آپ کے لئے قرآن پڑھنے اس پر عمل کرنے کا مل گیا تو دیکھو اصل گویا کہ قرآن کا مہینہ ہے تو قرآن کی تلاوت اس کے تقاضے اور یہ روزہ گویا کہ یہ بطور دوا کے بطور دوا کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا جیسے میں نے بتایا کہ دوا کے اندر لذت نہیں ہوتی جیسے روزہ رکھنے میں بظاہر لذت نہیں ہے کہ بھوکھا رہنا کوئی آسان کام ہے یہ تو امریکہ والے بھوکھے رہ کے کہتے ہیں رہ میں کہتے ہیں روزہ بڑا مشکل ہے بھائی سبی میں جا کے روزہ رکھے دیکھو پاکستان میں پھر تمہیں پتا ہے روزہ مشکل ہے کے آسان ہے یہاں ٹھنڈے مٹھے روزے ہیں بھائی ان کو پتا امریکہ والے نازو کے اللہ میاں کہتے ہیں ان کو ٹھنڈے مٹھے کر دو وانا یہ بھی نہیں رکھیں گے پھر یہاں پہ فتوے جاری کر دیں گے یا روزے گرمیوں میں آ جائے تو پھر آپ سردیوں میں رکھ لیا کریں اب ایسے بھی سکالر پیدا ہو گئے وہ کہتے ہیں گرمیوں میں روزے سخت ہیں تو چھوڑ دیا کرو کوئی بات نہیں پھر آپ سردیوں میں رکھ دیو کیا ایام ممہ دودھار تھوڑے سے تو دن ہے لیکن دوسرے وقت میں رکھ لوں تو یہاں پھر سکالر ایسے فتوے دیتے ہیں نہیں بھائی تو روزہ جو ہے وہ تو روزہ تو چل چلاتی دوپوں میں وہ مکہ و مدینے کی گرمی اور پاکستان اور انڈیا کے بنگلہ دیش کی گرمیاں وہاں جب روزہ رکھتے ہیں اور میں نے آپ نے سمجھے میں رکھی ہیں تو کیسے روزے ہوتے تھے صبح سے شام تب یہی خیال ہوتا تھا جیسے وہ ایک میراسی کا ہے نا وہ میراسی نے روزہ رکھ لے بچائے لے سوچا کہ بھی کیا کرنے اس آئیسنگ یوزر کی پچاس سے اوپر کا ہو گیا ہوں یہ انہوں کہ اللہ ہم یہ کیا جوتے پڑھیں روزہ رکھ لیا اب روزہ تو رکھ لیا بچائے پakersان کی گرمی اب چلچراتی دو ہر دو میٹ 콘ے سے پوچھے پتر سورہ دوبیا کیا دوبیا یعنی سورہ دوبیا کیا گرورو ہوا کیا تو نہیں جی اببا جی نہیں دوبیا پھر بچائے پھر اتھے پتر سورہ دوبیا کیا دوبیا نای جی اببا جی نہیں دوبیا اچھا پھر تھوڑی دیر بڑھے پتر اوپریک دارہ بار سورہ دوبیا کیا دوبیا چنگی طرح ایک یار جا باہر جا کے ایک اتنے بیٹے جواب جواب دیتا رہے ہیں باہر جا تو تحلی ہوئے کہ تو ایک کیا ہے اب باہر کیا ہے نہیں نہیں ڈبیا اب چوتھی مرتبہ پھر کہ پتر روزہ سورہ ڈبیا کیا ڈبیا کہتا نہیں ہماری نہیں ڈبیا پتہ میرا سے کیا کہتا لہ پتر ہوں تیرے پیونوں لے کے ڈبے گا ہمارے روزوں کے تو حال یہ ہے بھائی روزہ رکھ لیتے ہیں تو پھر کیا حال ہوتی ہے اب ہوں شکرک اور امریکہ میں میں تو کہتا ہوں امریکہ والےوں کے لیے بڑی رحمتیں ہیں دنیا کو بھی ان کے لیے جند بنا دیا اور یہاں سیڑھی سیڑھی جنت میں جاتی ہے پاکستان میں کہتا ہے کہ یہاں ایک ڈالر وہاں کے ستر ہوتے ہیں لہذا یہاں پہ ایک دفعہ اللہ کرو اللہ لکھتے بھی ستر ہی ہیں یہاں جیسے انوائرمنٹ میں خدا کو یاد کرنا کوئی آسان ہے اللہ نے آپ کو موقع دے دیا تو جیسے روپیہ بھی دو سترہسی ہو گیا ہے پاکستان کا تو یہ میں کہا کہ تو نیکیاں بھی دو سترہسی ہیں جو اللہ کے نیک بندے مسجد میں آکے واس سنتے ہیں تو میں کہا کہ تو ایک بندے کو ایک کونڈ نہ کرو ایک کو دو سترہسی کونڈ کرو یہ دو سترہسی بندے بیٹھے ہیں یہ دو سترہسی بیٹھے ہیں یہ یہ ایک ایک نہیں کیونکہ یہاں کا ایک اتنا قیمتی ہے جو اس انوائرمنٹ کو چھوڑ کے نفس کی گردن پہ پاؤں رکھے اللہ کے گھر میں آکے واس سننے آئے ان کے اللہ قیمت ہے یہ جب نیکی کرتے ہیں تو یہ نیکی چمک دی آسمان والوں کے لیے پورے ہندیر محول میں یار یہ لائلہ کا نور کہاں سے پھوٹا فرمایا کہ اوہ یہ فلان ہے لائلہ کی ضرب لگائی تو اتنے قیمتی اور یہاں اللہ نے آسودہ حال رکھا آپ کو دعوت کی روٹی عزت سے ملتی ہے اب سوائے خدا کی یاد کے اور آپ کو چاہیے کیا خدا کو یاد کرو بس اور کوئی آپ مشکل کام نہیں تو روزہ تو بارحال تو یہ روزے کے اندر رمضان میں اللہ نے یہ دو جو ہے یہ چیزیں جو طاعت کے اندر رکاوٹ ڈالتی تھی ان کو توڑا ہے جب یہ ٹوٹی تو طاعت آسان ہو گئی انسان کے لیے جو ہے نمازیں بھی آسان انسان کے تراویے بھی آسان انسان کے سجد اور گیڑانا اللہ سے مانگنا سب آسان ہو جاتا ہے تو یہ دو چیز رکاوٹ اور یہی باقی زندگی کے اندر بھی گیارہ مہینے بھی یہ دو چیز رکاوٹ ہیں لہذا انہی کو کنٹرول کرنے کا nام تذکیہ ہے صوفیاء کرام رحمت اللہ تعالی کے رضی کیا ہے صوفیاء کرام کیا کرتے ہیں وہ انہی چیزوں کا تذکیہ کرتے ہیں کیا کہتے ہیں کم کھانا کم کھانا کم پینا کم بولنا اور کم لوگوں سے ملنا اب یہ چار ہیں چیزیں فرمایا کہ یہ کم کرنا ہے کم کھانا ہے کھانا ہے لیکن کم کھانا ہے پینا ہے لیکن کم پینا ہے سونا ہے لیکن کم سونا ہے اور لوگوں کے ساتھ اختلاط کرنا ہے لیکن کم کرنا ہے تو دیکھو باقی گیارہ مہینے بھی کھانے کی تربیت کم پر ہے یہی رمضان میں تربیت ہوتی ہے کہ انسان جو ہے رمضان میں سارا دن سارا دن نہیں کھاتا تو گویا کہ وہ کھانا اپنا کم کرتا ہے سیری کر لی افتاری کر لی اگرچہ ہم اس لاجک کو سمجھے نہیں ہم یہ سمجھے کہ سارا دن چونکہ بھکا رہنا ہے لہٰذا دو چار پراتھے جبتیں سیری میں نہ کھائیں اور ایک آدھ جا کے لسی کا نہ پیئیں تو اس کے بغیر تو پھر روزہ کیسے رکھیں گے بھائی وہ دبا کے اس خوف پہ کھاتے ہیں یا ناشتہ بھی نہیں ہے دوپیار کا کھانا بھی نہیں ہوگا بھئی کھاؤ پوری یہاں تک نال پڑھ لی پھر سارا دن گزر گیا افتاری کا وقت آیا تو اس حسرت میں کھاتے ہیں نہیں کیا تھا یا آج تو دوپیار کے کھانے بھی نہیں کھایا تھا پھر اتنا کھاتے ہیں میرے دادا پیر برکت اللہ صلح حضرت شیخ العدیس مولانا محمد زکریہ کاندلوی قدس صرف فرماتے ہیں پوری ناک کی نال یہاں تک بھر لیتے ہیں ناک کی نال بھر لیتے ہیں ناک تک یہ بھی پکوڑے بھی سمو سے بھی کیا کچھ نہیں وہاں کھانے کو ہوتا اور کھانے کے بعد پھر یہ ساری پکوڑے سمو سے کھا لیے دہی بڑے چینے کھا لیے ابھی کھانا باقی ہوتا ہے کہ بریانی آباز میں کھولے گی کورم آباز میں آئے گا کھایا اس کے بعد نواز میں کھڑے ہوتے ہیں پھر ایک اللہ والے فرماتے ہیں تو نواز میں کھڑے ہوتے ہیں اور سجدے میں جاتے ہیں اللہ اکبر اللہ بڑا ہے تو اندر سے آواز آتی ہے دہی بڑا ہے تو بھئی یہ دہی بڑا ہے تو اللہ بڑا ہے یہ دہی بڑا ہے تو مطلب ہے کہ یہ حالات ہیں حالانکہ یہ مطلوب نہیں تھا آپ مناسب سہری میں کھائیں افطار کے اندر بھی مناسب کھائیں نتیہ کیا ہوگا ایک تو آپ کا جسمانی جسمانی طور پر جو آپ کا جو ہے جس کو آپ ڈائٹ کہتے ہیں کہ ڈائٹ آج کا ڈائٹ پلین چل رہا ہے یہ بنا بنا ہے ڈائٹ پلین آپ کا موجود ہے اور دوسرا روحانی طور پر جب میدہ ہلکہ ہوتا ہے تو نتیہ کیا ہے ملائکہ آپ کے قریب آتے ہیں اسے فجر کی نماز میں ملائکہ اترتے ہیں کیونکہ میدہ ہلکہ ہوتا ہے اور قرآن کرنے والا پڑھنے والا بھی لطف سے پڑھتا ہے نماز یکسوی سے پڑھتا ہے لمبی قرآن ہوتی ہے جی بھر کے پڑھو بھی میدہ ہلکہ ہے تو ملائکہ کا نزول ہوتا ہے پھر اثر کا وقت ہوتا ہے اثر کا وقت بھی ایسا ہے اس وقت بھی میدہ ہلکہ ہوتا ہے کہ دوپیر کا کھائے وہاں اثر تین چار گھنٹے میں حضم اب رات کا رات میں کھانا تو اثر میں بھی ہلکہ اس وقت بھی فرشتے اتر رہے ہیں تو اس میدہ ہلکے ہونے میں آپ مشابہ ہو جاتے ہیں ملیکہ کے تو ملیکہ آپ کی صوبت اور رفاقتوں میں آ جاتے ہیں آپ کی عبادت کل تو بڑھ جاتا ہے لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اس تذکی کیوں حقیقت کو سمجھتے نہیں اور رمضان میں جی روزے رکھ لیے اس کے بعد تب ہی تو کہا کہ یہ عوام کا روزہ ہے یہ ہم جیسے عوام کا روزہ ہے بھر کھانے پینے سے رکھے جی روزہ ہو گیا لیکن اگر خواست کا روزہ وہ یہ کہ پھر آنکھ کا بھی گناہ نہ ہو کان کا گوہ ہے سب پورا آنکھ پہر ہاتھ پہر سب چیزوں کا روزہ ہے نہ جھوڑ بولنا ہے نہ مہرم کو دیکھنا نہ کان تو نتیجہ یہ خاص کرو پھر اخص القواست کا روزہ یہ وہ ہیں کہ جو دل میں خدا کی یاد کے علاوہ کسی اور کو رکھتے نہیں اللہ کی صرف کوئی یاد نہیں اللہ کے غیر کا بھی خیال آ جائے تو ان کا روزہ فاسد ہو جاتا ان کا روزہ ٹوڑ جاتا یہ اس درجے کے لوگ ہیں انبیاء ہیں صدیقین ہیں اولیاء ہیں صلاح ہیں لیکن عوام کا روزہ ہمارا جو ہے وہ ایسا ہی ہے کہ بس ہم کا دیج بس روزہ رکھ لیا لیکن یہ اصل میں تذکیہ کا سارا پروسیس ہے یہ سی کا اثر گیارہ مہینے کے در یہ پڑتا ہے آدمی سوچتا ہے یار سارے دن میں بھوکا رہا روزہ میں تو مرا نہیں یار ٹھیک ہی نعم گزر گیا یار ابھی کھانا درہ 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 اگر لیٹ ہو گیا کوئی بات نہیں یا ابھی کھانا جو تھوڑا کھا لیا یا کوئی بات نہیں تو کم کھانے کا عادی ہو جاتا ہے وہ ویل پاور پیدا ہو جاتی ہے کیوں پورا ایکسپیرمنٹ جی ہے ربنان میں کر چکا ہے اس لئے کم کھانا کم پینا کم جی بولنا اور کم جی وہ لوگوں سے ملنا جلنا ہاں نفع غیر کے لیے دوسرے کے نفع پہنچانے کے لیے اگر لوگوں سے ملتا ہے وہ اس میں داخل نہیں ہے آپ دوسروں کے نفع پہنچا رہے ہیں لیکن آپ جی ہے وہ اپنے شر سے دوسروں کو بچانے کے لیے خلفت اختیار کرتے ہیں اللہ کو یہ عجز بہت پسند ہے یار میرے شر سے کسی کوئی نقصہ تکلیف نہ پہنچے لہذا میں کونے کھدرے میں بیٹھا ہوں اللہ کو یہ عاجزی پسند ہے کہ یار یہ اپنے شر سے دوسروں کو بچانے کی نیت کر کے بیٹھا ہے اللہ اس خلفت میں اس کو خیر عطا فرما دیتے ہیں اور کم بولنا یار رمضان کے انسان عبادات میں ذکر اذکار میں لگتا ہے تو کم بولتا ہے تو کم بولنی کی عادت ہو جاتی ہے اور صوفیہ کے ہاں تصوف میں کم بولنے کی بڑی اہمیت ہے یعنی کم بولنے کا مطلب ان کے ہاں یہ ہے کہ ایک اللہ والے نے ایک مرید کی تربیت کی کرنے کے بعد یہ سوچا کہ جو اس کو دوسرے شیئر کے پاس بھیجتا ہوں وہ ذرا اس کو جانچ لیں کہ اس کی کتنی تربیت ہو گئی تو انہوں نے ایک پرچہ لکھا کہ یہ میرا مرید ہے اس کو ذرا جانچ لیں ماشاءاللہ اسے سارے مراحلہ سباکتہ کر لی ہیں آپ ذرا اس کا ٹیسٹ لے لیں اب وہ گیا جاؤ فلان شیئر کے پاس جاؤ یہ پرچہ دے دو کھولنا نہیں چلا گیا جا کے دیا پرچہ کھولا تو لکھا تھا ان کو آپ جہاں چلیں کیونکہ ہم نے ان کی تربیت کر دی تو اب وہ شیئر کیا پوچھتے ہیں کہا کہ تمہارا نام کیا ہے اس نے کہا جی میرا نام عبدالخدوس ہے مسئلہ اچھا فرمایا کہ تمہاری شادی ہو گئی کہتا جی جی الحمدللہ پانچ بچے ہیں کہ ٹھیک ماشاءاللہ اسی پرچے وہ انہوں کو کچھ لکھ دیا اور لپیٹ کے دے دیا کہ جا کے اپنے شیئر کو دے دو یہ ٹیسٹ پورا ہو گیا اب واپس ہے پرچہ دیا اس کے شیئر کو شیئر نے پرچہ کھولا تو اس میں کیا لکھا کہتا ہے ویسے بزاہد دیکھنے میں تو متبع سنت رکھتا ہے لیکن فضول گوئی کی عادت ہے میں نے اسے پوچھا تھا تیری شادی ہو گئی کہتا ہاں ہو گئی چاہ پانچ بچے بھی ہیں حالانکہ میں نے بچے کا پوچھا نہیں تھا اور آج ہماری کلام اور گفتگو میں یہ عام محاورہ ہے اگر آپ کسی پوچھیں یہ آپ شادی شدہ ہیں کیا بات کر رہے ہیں پانچ بچے ہیں یہ کہیں گا مطلب ہے ہمارے فضول گوئی ہماری یہ عدب کا حصہ بن چکا ہے کوئی آپ شادی شدہ ہیں جی شادی شدہ ہیں اتنا کہہ دے تو وہ کہہ دے بچے بچے نہیں ہیں جی جی ہیں تو بھی بتاؤ نا حالانکہ پوچھا نہیں ہے مطلب یہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہم کتنے فضول گوئے ہیں تو یہ فضول گوئی کی بات کہ کم بولنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ بھی نہ بولیں جوشت اتنا سوال کے اتنا جواب دیں ہاں جہاں موسیٰ اسلام جیسی محبتیں آئیں وہ الگ بات ہے وہ واقعہ ہے نا مولانا احمد رضا بجنوری رحمت اللہ نے خواب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سٹیج پر بیٹھے ہیں ساتھ موسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہیں کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو تو خاص ایک تعلق ہے ہمارے ساتھ کیونکہ نمازوں کے معاملے میں انہوں نے کتنی سپورٹ کی ہے تو اور اس امت کے خاص ان کو تعلق ہے اور پوری امت کی علماء جو قیامت تک آنے والے سب کی عروا موجود ہیں سب علماء موجود ہیں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو ہو رہی ہے تو حضر موسیٰ علیہ السلام نے ارز کیا کہ اے اللہ کی حبیب آپ کی امت کے سب کبار علماء موجود ہیں اگر اجازت ہو تو میں ان سے کوئی سوال کروں ان سے گفتگو کروں تو مہا اجازت ہے حضر موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے کھڑے ہوئے کھڑے ہوئے پورے مجمع کوئی دیکھا ایک عالم سے کہا قوم بیزن اللہ اللہ کی حکم سے کھڑا ہو جا وہ کھڑا ہونے والا کون تھا امام غزالی تھا امام غزالی کھڑے ہوئے اب موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا مسموک تیرا نام کیا ہے اب وہ نام بتا رہے ہیں حامد ابنے محمد ابنے احمد ابنے ساتھ پوچھتوں تک نام گنوا دی حضر موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم عالم ہو اور تمہیں سوال کا عدب پتا نہیں ہے میں نے یہ پوچھا تیرا نام کیا ہے تو نے کہا میرے باپ کا نام یہ ہے نگڑ داتے تک گنوا دی ہے اتنا لمبا تو آپ کو جواب دینا کا عدب نہیں ہے یہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا امام غزالی نے فرمایا کہ اے اللہ کے قلیم یہ آداب جواب میں نے آپ سے سیکھا ہے کہتا مجھ سے سیکھا ہے بھئی تیرا میرا زمانہ علق تیرا زمانہ علق تیرا دوسرا نبی میری علق امت تو مجھ سے کیسے سیکھ لیا کہتا نہیں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ سے پوچھا تھا ماتل کبی امینی کا یا موسیٰ اے موسیٰ تیرے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے تو ہاتھ میں عصا تھا عصا تو اللہ نے یہ سوال کیا تو آپ نے جواب کیا دیا تھا یہ عصا یا یہ میرا عصا ہے وَعَتَوَقَّهُ عَلَيَّا میں اس پہ ٹیک لگاتا ہوں وَعُشُّ بِعَلَا غَنَمِي اس سے میں جانوروں کو پویشوں کو ہاکتا ہوں وَلِيَا فِيَا مَا آرِبُ اُخْرَا اور بڑے فیدے ہیں میرے یا جنگل کے درندوں کو بگاتا ہوں تو آپ نے ایک سواب پوچھا تھا آپ کی سیدھے ہاتھ میں کیا ہے تو اس کا جواب تو یہ یہ تھا عصا ہے یہ بھی نہیں تھا کہ میرا عصا ہے کیونکہ مل کے تو پوچھی نہیں اتنا کہنے چاہیے تا عصا ہے پھر کہا کہ کس کا ہے پھر کہ میرا ہے آپ نے اتنا لمبا جواب کیوں دیا آپ کو اس جواب سے میں نے ہی جواب دینا سیکھا اللہ وقر مجمع سبحان اللہ سبحان اللہ شور مچ گیا در موسیٰ علیہ السلام مسکرائے فرمایا کہ اللہ کے بندے وہ میری بات اور ہے مجھ سے تو اللہ نے سوال کیا تھا اور میں نے لمبا جواب اس لئے دیا تاکہ تھوڑی دیرے اللہ سے باتیں ہوتی رہیں کیونکہ محبوب بستا ایک بات پوچھتا ہے تو عاشق جو ہے صادق وہ ذہر لمبی بات چھیڑ دیتا ہے خام کھاتا ہے تھوڑی دیرے باتیں ہوتی رہیں گی تو میں تو اس لئے دیا تھا تو امام غزاری جھڑ سے بولے یا قلیم اللہ نے سوال کیا تھا میں نے سوچا لمبا جواب دوں تھوڑی دیر قلیم اللہ سے باتیں ہوتی رہیں تو یہاں فضول غوی نہیں یہاں ایک مقصد ہے کہ محبوب کے ساتھ جب گفتگو کر رہے ہیں تو محبوب کے ساتھ بات کا تو بہانہ چاہیے ہوتا ہے ایک بات کہہ دی بہانے سے دوسری چھیڑ دی تیسری چھیڑ دی اچھا پھر اور کیا ہوا پھر کیا ہوا مطلب کیا ہے وہ جو علف و محبت کی جو سماع ہے وہ قائم رکھ رہا مقصد تو وہ الگ بات ہے لیکن ویسے عام ماحول کے اندر صوفیہ کی یہاں کہ کم جترا پوچھا بہترا جواب دے تو کم بولنے کا یہ مطلب ہے اور ہمارے ہی اس کا تصور بھی نہیں ہے پھر لوگوں سے کم ملنا پھر کم کھانا کم یا کم سونا اب سونا بھی کم ہے آپ نے ذہر ہے سونا کم اب رمضان میں سونا کم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا اب یہ تربیت رمضان میں ہو رہی ہے اور صوفی اکرام تذکیہ کا درد یہ تربیت ہے کرتے ہیں کم سونا تو گویا ہے کہ کم کھانا کم سونا اور کم جو ہے وہ بولنا اور کم جو ہے لوگوں سے ملنا اور پینہ کھانے کے ساتھ شامل ہو گیا ہم نے پہلے علاق کر دیا تھا تو کہنے کا مقصد یہ تو رمضان یہ تذکیہ کا جو ایک ایسا انٹینسیو کورس ہے کہ جس کو صوفی اکرام باقی گیارہ مہینے میں بھی کرتے ہیں جب یہ حاصل ہو جاتا ہے تو سمجھو اب اللہ تبارک وطالہ ہمارے لی جو ہے اپنی قرب کی منزلیں آسان کر دیتے ہیں کیونکہ جب تذکیہ ہوتا ہے انسان پاک ہوتا ہے اب اللہ تبارک وطالہ اس کے لئے راہیں کھولتے ہیں اور یہی اصل مطلوب ہے جیسے میں نے بتایا کہ انسان بس یہ منازل ٹیک کرے اور طاعت کے اندر رکاوٹ آنے والے جو دو چیزیں ہیں بس اس پر فوکس رکھیں یہ رکاوٹ نہ بنیں جہاں رکاوٹ بننے لگے وہی سے جناب انسان جو ہے اگر مرید ہے تو پیرو مرشد سے مشرع کرے اگر خود پیرو مرشد ہے تو پھر اللہ سے مدد مانگے کیونکہ پیرو مرشد کو تو برہ راس اللہ تبارک وطالہ امداد پہنچاتے وہ پھر اللہ تبارک وطالہ کے برہ راس سائے بھی ہوتا ہے وہ اللہ تبارک وطالہ ان کی تربیت کرتے جیسے باجدی بستامی رحمت اللہ کے لکھا ہے نا ایک مرد با چلے جا رہے تھے سامنے کے کتہ آیا وہ کتہ جو ہے وہ گندے نالے سے نکل کے آیا تھا اس پہ کیچر لگا مطلب گندگی اور قریب آگے دوسرے آپ نے آپ کو جھاڑا جیسے جھاڑا تو چھینٹے آپ کے دامن پہ پڑے آپ نے اس کو دھتکارہ کتے کو ایک کمبخت کہیں کا پتھر اٹھایا کہ میں تو نواز پڑھنے والا آدمی ساری میرا دامن گندہ کر دیا ڈانٹا اس اب وہ کتہ بولا یہ ہے وہ برہ راس اللہ تبارک وطالہ کے تربیت اللہ نے کتے کو گویائی دے دی اب باجد بستامی جیسے بندہ تو خود پیرو مرشد ہے اب اس کو وہ کس سے اس سے اشارت کرے گا ہاں اللہ تبارک وطالہ ان کی برہ راس پر تربیت کرتے ہیں کتہ بولنے لگا کتہ نے کیا کہا کہ بھائیزید بھائیزید میرے بدن پہ جو گندگی لگی ہے یہ سمندر کے پانی سے پاک ہو جائے گی لیکن تیرے قلب کو جو کبر کی گندگی لگی ہے تو نے مجھے حقیر سمجھا اپنے آپ کو عالی سمجھا فرمایا کہ یہ گندگی ایسی ہے کہ سمندر کے پانی سے بھی پاک نہیں ہوگی تو نے کبر کیا تو نے اپنے آپ کو اس سے عالی سمجھا کیا تو ایمان پہ مر چکا ہے ابھی تو مرنا باقی ہے ایمان پہ مرے گا تب عالی ہوگا نا کتے نے بولا اب یہ ایک مثال دی میں نے اللہ تبارک وطالہ پھر اپنے ان اولیاء کی یوں تربیتیں کرتے ہیں یہ کائنات جو پوری جو ہے وہ پھر ان کے لئے بولتی ہے کائنات ان کے لئے گویا کہ ایک اشارات بن جاتی ہے وہ ایک الگ ایک نظام ہے تو یہ کہا جب یہ کہا تو فور پھائیے پھر اسلامی گھبرا گئے اوہو یہ تو کتہ نراض ہو گیا اور بے کبر کی گندگی میں واقع کہا کہ مجھے ماف کر دے وہ غلطی ہو گئی میں میں جو وہ مافی چاہتا ہوں بس آج کے بعد سے میری تیری دوستی کتے سے کہا اب کتہ آگے سے بولا کہا کہ بھائی یزید میری تیری کیا دوستی ہوگی ہم دونوں ایک اٹھے کیسے چل سکتے ہماری تیری دوستی نہیں ہو سکتی یہ کہہ کہ کتہ ایک راستے کو چلا بھائی یزید دیکھا بے ہوش ہوگے گر گئے اور رونے لگے کہا کہ اے بھائی یزید تو اس کتے کے کے ساتھ دوستی کے قابل نہیں ہے اللہ کے ساتھ دوستی کے قابل کیسے ہو سکتا تو حقیقت یہ ہے کہ کتے سے دوستی کے قابل نہیں ہو تو اللہ سے دوستی کا دعویٰ وہ کیسے ہوگا بات وہی ہے تو یہ تذکیہ تو یہ اللہ تبارک وطالہ برہ راست پھر ان کی تربیت کرتے اس تذکیہ کے ذریعے سے رمضان میں اللہ تبارک وطالہ یہ چیزیں یہ تذکیہ منازل تیہ کرواتے ہیں تاکہ اللہ کا قرب پائیں کیونکہ جتنا انسان پاک ہوتا چلا جاتا ہے تذکیہ اس کا ہوتا چلا جاتا ہے اتنی باطن کی نگاہ اس کی کھلتی جالتی جب باطن کی نگاہ کھلتی ہے تو سب سے پہلے تو کائنات ہی اس کو بولتی نظر آتی ہے کہ یہ کائنات کیا نغمہ بول رہی ہے اس کا ایک ہی نغمہ ہے لا الہ الا اللہ جیسے قرآن نے کہا کہ پوری کائناتیں تصویح کرتی ہے اللہ کی بس اللہ کو پکارتی ہے پھر حقیقت نظر آتی ہے کہ واقعی اللہ تبارک وطالہ کا تعلق اس کے ساتھ محبت اور قرب کے علاوہ زندگی کا کوئی مقصد نہیں باقی سارے ذریعے ہیں جو انسان پورے کرتا ہے اس لئے جو ہے یہ جو طاعت کے اندر رکاوٹ آنے وقت دو چیزیں شاوت فرجیاں شاوت بطرییاں جہاں پر ایسا محسوس و فورا غور کرے نہیں نہیں یہ تو اس کا مطلب یہ طاعت میں رکاوٹ آ رہی ہے اس کے خلاف کھڑا ہو جائے مجاہدہ کرے جیسے مجاہدہ کرے گا اللہ منظر اطاف فرما دے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تمہارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرما ہے آج ماشاءاللہ جیسے آپ ذرا نے بتلایا کہ گیاروہ سیشن ہمارا تذکیہ ورکشاپ کا ہوا اور آج ماشاءاللہ یہ سنڈے ہے اور مارچ کی اٹھائیس تاریخ ہے اٹھائیس مارچ چھبیس تاریخ ہے مجھے اٹھائیس لگی چھے بھی یوں گیا تو یہ چھبیس تاریخ ہے تو ٹوئنٹی سکس مارچ اور سن دوہزار تئیس تو یہ جی رمضان میں یہ تذکیہ کیونکہ ہم ہر مہینے چونکہ چوتھا سنڈے یہ تذکیہ کا سیشن کرتے ہیں اور دنیا پر بھی لوگ یہ استفادہ کرتے ہیں رمضان میں بھی ہم نے اس کا ناغہ نہیں کیا اس لیے تاکہ پیغام دوسری دنیا میں پہنچ رہا ہے اور پھر ریم ٹی وی کے اوپر یہ پیغام موجود ہے یہ صدقہ جاریہ چلتا ہے پھر لوگوں کا فیڈبیک آتا ہے وہ تو ماشاءاللہ حاضرین سے زیادہ تو ناظرین دنیا میں فیدہ اٹھاتے ہیں ہزاروں ہم کہاں اسٹریڈیا کے سائلوں سے لے کے افریقہ کے جنگلوں تک جاپان سے لے کے جناب پیرس تک کہاں کا لوگوں نے اپنے آپ کو جائے اس تذکیہ کی سیشنوں کے لیے شرک کر کے کہاں پہنچ رہے ہیں اور یہی ہمارے سب سے بڑا صدقہ جاریہ ہے اللہ سے دعا ہے اللہ اس کو قبول فرمائے اور جانتے ہیں کہ آپ ہر سیشن کے اندر میں آپ کو ایک ذکر دیا کرتا ہوں جو آپ کے لئے نافع ہوتا ہے تو اب تک دس اذکار آپ کو دے دیا گئے ہیں آج جو ہے گیاروہ سیشن ہمارے گیاروہ ہیں لیکن اذکار جو ہے یہ دسوہ ذکر دیں گے ہم آپ کو کیونکہ پہلے والے کے اندر آپ کو کوئی ذکر نہیں دیا گیا تھا تو یہ جو ہے ذکر آج جو ہم دے رہے ہیں یہ بڑا زبردست ہے آپ کو اللہ سے کیا چاہیے یعنی دنیا کا یا آخرت کا وہ اگر چاہیے اس کے لئے آپ یہ ذکر کریں بس وہ ملے گا آپ مادیت کا کوئی کام رہ گا کوئی مشکل کام ہے کوئی مہم ہے کچھ چاہتے ہو تو ظاہر دنیا کی اندر کسی کو روزگار ہے کسی کو اولاد کا مسئلہ کسی کو بیوی کا مسئلہ ہزار چیزیں مادیت کی کوئی نعمت یا روحانیت کی کوئی نعمت لینا چاہتے ہیں اس کی نیت کر کے ایک ہزار دفعہ یہ ذروے لگانی ہے ڈیل یہ ہزار دفعہ تحجد کی شرط نہیں ہے تحجد وقت کرے بہت اچھا ہے ونہ یہ رمضان کے مہینے میں تو ہر لمحہ ہی تحجد ہے اس کے دن کے سویرے بھی تحجد کی راتوں والا مزہ رکھتے ہیں وہی قرب رکھتے ہیں کیونکہ اللہ ہر ودی جلال فرمائے ہوئے ہیں تو یہ ذکر ہے اس میں چہار ذروی ذکر چار ذروے لگتی ہیں ایک دائیں طرف ذرو لگے گی ایک بائیں طرف لگے گی ایک آسمان پہ لگے گی ایک دل پہ لگے گی چار ذروے اور نام کیا ہے پہلا نام یا حیو ہے دوسرا یا قیوم ہے اور تیسرا یا وہابو ہے اور چوتھا یا اللہو ہے یا وہاب ہے یہ وہاب کی وہ ذات ہے جو عطا کرنے والی تو یہ ذروے آپ نے لگانی ہے اس طریقے سے یا حیو یا قیوم یا وہابو یا اللہو یا حیو یا قیوم یا وہابو یا اللہو یہ اس طریقے سے چار ذروی ذکر کریں گے انشاءاللہ جو ہے اللہ اس کی تاثیر ہمیں عطا فرمائے لا الہیلہ ایک مرد صرف حاتحہ پڑھ لیں تین مرد با قلو اللہ تین مرد دروش شیف بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم دعا کیجئے یا اللہ ہم نے جو کچھ پڑا ہے اس کا ثواب نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق اور طفیل سے تمام روحانی سلسلوں کے علیاء اللہ کو عموماً اور سلسل چشتی اصابریا کے علیاء اللہ کو خصوصاً پہنچا دیجئے اور ان کی روحانی توجہات ہمیں عطا فرماتے ہیں یا حیو یا قیوم یا وہابو یا اللہ یا حیو یا قیوم 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 لا إلحى اللهم رسول اللہ صل اللہ علیہ وع적ی صحابی مبارک و سلم تسلیم کثیر�� کثیرا یا حیو یا قیوم برحمت کا نستغیص یا حیو یا قیوم برحمت کا نستغیص تو یہ ہے آج کا یہ ذکر آپ کے لیے تو اس کو جب آپ نے پبندی سے کرنا ہے انشاءاللہ جب آپ کو اس کے منافع حاصل ہوں گے اللہ سے دعائے کہ اللہ تمہارک و تعالی حمل کی توفیق عطا فرمائے باقی انشاءاللہ ابھی دعا کرتے ہیں جو آپ افطار تک ٹھہرنا چاہیں وہ افطار تک ٹھہر سکتے ہیں یا افطار کے انتظام ہوگا کہ ابھی تو سوا چار ہیں انشاءاللہ سوا ساتھ تک انشاءاللہ روزہ افطار ہوگا تو ویسے جو ہے اثر کے بعد درس حدیث کا بھی ارادہ ہے اثر کے بعد درس حدیث کریں گے اور باقی جو اہباب اپنے مقام پر پہنچنے والے ہیں وہ اپنے مقام پر اپنے ترابیوں کے لیے اپنے اس کے ذمہ داریوں کے لیے پہنچ سکتے ہیں تبا کیجئے الحمدللہ بالعالمین ربنا تقبل منا انکا انتا سب العالیم وَطُبَ عَلَيْنَا إِنَّا كَانْتَ الطَّوَابُ الرَّحِيمُ اللہم اِنَّا نَسْرُقُ الْعَفَ وَلْعَفِدُ الدِّنِ وَالْآخِرَةَ اللہم اِنَّا نَسْرُقَ حَيَاتًا طَيِّبَةً مَيْتَ صَبِيَّةً یا اللہ یا اللہ ہماری گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہماری خطاوں سے درگذر فرما ہماری نیکیوں کے قبول فرما گناہوں کو ختم فرما یا اللہ ہمیں خاتم ابل ایمان نصیب فرما یا اللہ آج ہمارا جو ہے تذکیہ ورکشاب کا گیارویں سیشن ہوا ہے یا اللہ یا اللہ ہمارے تمام تذکیہ پرگرام کے سیشنوں کو شرف قبول عطا فرما یا اللہ شرف قبول عطا فرما یا اللہ اس کے ظاہری باتی منافع میں عطا فرما تمام حاضرین اور ناظرین کو یا اللہ اس کے منافعوں سے محروم نہ فرما اس کے سمرات ہمیں نصیب فرما یا اللہ اپنے خاص تعلق ہمیں عطا فرما قرب خاص ہمیں نصیب فرما یا اللہ جو اذکار کی تربیت کر رہے ہیں یا اللہ اس اذکار کی حقیقت ہمیں عطا فرما ذکروں کے لذت عطا فرما اور آج جو ہم نے ذکر دیا ہے یا وہبو کا یا اللہ اس کو بشرف قبول عطا فرما اور یا اللہ ناظرین و حاضرین کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ یہ ہمارا تذکیہ ورکشاب کا سیشن رمضان کی مبارک ساتھے میں ہوا ہے اور رمضان مبارک یہ چودہ سو چوالیس ہجری کا یا سن دوہزار تیس ہجری سن دوہزار تیس کا جو ہے یہ رمضان چل رہا ہے یا اللہ یا اللہ اس رمضان کی مبارک ساتھوں میں یا اللہ اپنا خاص نظر کرم ہمیں عطا فرما ہماری قلوب کا اپنی محبت کے لئے منتقہ فرما یا اللہ زہری باطنی دولتوں سے مالہ مال فرما ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخرہ حسنا وقنازاب النار وقنازاب القبری وقنازاب الحشری وقنازاب المیزان وصل اللہ تعالی لخیر خلقہ محمد وآلہ واصحابی اجمائین برحمت کے